فیصل آباد میں انگریز دور کا گھنٹا گھر چونکہ اینک شہر کے وسط میں بنایا گیا ہے اس لیے اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو گھنٹا گھر پہنچ کر دوبارہ بہ آسانی منزل کی جانب جا سکتا ہے گھنٹا گھر صرف فیصل آباد میں نہیں بلکہ اس قسم کی امارات کراچی ملتانک سیالکوٹ سکھر شکارپور اور پشاور میں بھی ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشہور فیصل آباد کا گھنٹا گھر ہے جو اس شہر کا مرکز ہے اور جہاں سے سارے راستے نکلتے ہیں اگر کوئی اجنبی مسافر کبھی فیصل آباد میں راستہ بھٹک جائے تو گھنٹا گھر پہنچ کر دوبارہ سے اپنا سفر شروع کر سکتا ہے اور یہی اس تاریخی امارت کی انفرادیت ہے گھنٹا گھر عموماً ایسی امارت کو کہا جاتا ہے جو منار کی صورت میں تعمیر ہوتی ہے اور منار کے اوپر ایسا گھڑیال نصب ہوتا ہے جو شہر کے چہار اطراف نہ صرف سنائی بلکہ دکھائی بھی دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ شروع کے زمانے میں گھڑیاں بہت مہنگی اور ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوا کرتی تھی اس لیے شہر میں گھنٹا گھر تعمیر کرائے جاتے تھے تاکہ لوگ دور سے گھڑیال کے ذریعے وقت دیکھ سکیں یا اس گھڑیال کی آواز سے وقت کا اندازہ لگا سکیں فیصل آباد کا گھنٹا گھر ایک ایسا گھنٹا گھر ہے جو برطانوی راج کے دور سے اپنی اصل حالت میں مرکرار ہے اس کی بنیاد چودہ نمبر سن انیس سو تین کو پنجاب کے اس وقت کے انگریز گورنر سر چارلز رواز نے رکھی تھی یہ آٹھ بازاروں یعنی بھوانہ بازار، جھنگ بازار، قارخانہ بازار، کچہری بازار، منگمری بازار، ریل بازار، چینیوٹ بازار اور امین پورا بازار کے درمیان واقع ہے ملکہ وکٹوریا کی یاد میں تعمیر کیا جانے والے فیصل آباد کے گھنٹا گھر کو بنانے کی تجویز اس وقت اڈپٹی کمیشنر جھنگ کیپٹن بیک نے دی تھی جبکہ اس کا ڈیزائن سرگنگ آرام کی تخلیق ہے اس گھنٹا گھر کی تعمیر پندرہ دسمبر سن انیس سو پانچ کو مکمل ہوئی تعمیر کے وقت اس جگہ ایک کمہ واقع تھا جسے پانچ کلومیٹر دور سرگودہ روڈ پر واقع چکرام دیوالی سے لائی گئے مٹی سے اچھی طرح بھرا گیا جس کے بعد اس کی تعمیر شروع کی گئے گھنٹا گھر کی عمارت میں استعمال ہونے والا لال پتھر پچاس کلومیٹر کی دوری پر واقع سانگلہ ہلکی ایک تاریخی پہاڑی سے لائے گیا تھا اور اس کے معمار بلاب خان تھے چار منزلوں پر مشمل اس عمارت کی کول اونچائی تقریباً سا فٹ ہے جبکہ اندر کی طرف ہر منزل پر پہنچنے کے لیے سیڑیاں مرائے گئی ہیں جو آج بھی گھڑی کو چابی دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کلوک ٹاور کی چوتھی منزل پر نصب گھڑی خاص طور پر بمبئی سے لائی گئی تھی اور اس کا پینڈولم تیسری منزل میں لٹکا ہوا ہے جون سن 2010 میں لائیلپو ٹاؤن کی نظامین حفاظت کی گھر سے گھنٹا گھر کے چار اتراف پتھر لگوانے کے ساتھ ساتھ اس کے جنگلے کی مرمت بھی کروائی تاکہ اسے محفوظ رکھا جا سکے گھنٹا گھر فیصل آباد کی طرز کا ایک اور گھنٹا گھر فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا کے تاریخی گاؤں گنگاپور میں بھی واقع ہے جسے سن 2007 میں مقام ناظم راو منور نے تعمیر کروایا تھا کہا جاتا ہے کہ گنگاپور میں جس جگہ یہ شاہکار تعمیر کیا گیا وہاں پہلے تقریباً 105 فٹ گہرہ کواں تھا بلکل اسی طرح جیسے فیصل آباد گھنٹا گھر کی تعمیر کے وقت بھی وہاں کواں تھا اس گاؤں کا تقریباً 60 فٹ انچا شاہکار اگرچہ فیصل آباد کے مرکزی گھنٹا گھر سے انچائی میں تھوڑا چھوٹا ہے تاہم اس کے بھی چاروں تراب گھڑیاں لگائی گئی ہیں جو اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا